ہماری آج کی اپنی نظم ہے ون آرٹ ہیلزبیت بشپ تو ہے وہ اس کی شائرہ ہے ون آرٹ تو ہے اس نظم میں شائرہ ہمیں ایک نیا فن سکھانے کی کوشش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ چیزوں کو کھو دینا یہ بھی ایک فن ہے اور جب ہم یہ فن سیکھتے ہیں تو ہمیں پھر مختلف چیزیں پتا چلتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ خود انٹینڈیڈ ہوتی ہیں ان کے اندر ایک ارادہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کھو جانا ہوتا ہے ہم سے اور ہمیں ان کو اپنے پاس رکھنے کی جو بیجا مشاکت کرتے ہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ہمیں چیزوں کو زیادہ دور دراز بکا مات پر اور زیادہ تیزی سے کھونے کی پریکٹس کرنی چاہیے اور کبھی ہمارے اگر گھر کی چابیاں کھو جاتی ہیں یا ہمارا ایک گھنٹہ جو بہت برا گزرتا ہے تو ہمیں اس بات پر جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری اور ہمیں اس میں کنفیوئن میں نہیں جانا چاہیے ہمیں اس پریشانی کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے چیزوں کا کھو دینا اور جب ہم اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ زندگی میں چیزوں کا کھو جانا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے تو یہ ہمیں ایک بڑا پیارا سبق سکھاتی ہے یہ چیز اور وہ ہے مناعت پسندی اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا کہ جو چیز ہمیں ملی وہ اگر ہم سے کو گئی تو اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری تھی تو شائرہ کی یہ جو نصب ہے اور اس کی جو ٹون ہے اگرچہ ہمیں وہ شروع سے تھوڑی سی مزائیہ اور عجیب لگتی ہے لیکن جب ہم اس کے اصل پیغام تک پہنچتے ہیں تو ہم اس کا جو سنجیدگی اور اس کی اہمیت کو جانچ دیتے ہیں اور شائرہ چیزوں کو کھو دینے کے حوالے سے ہمیں جب یہ پیغام دیتی ہے تو وہ اپنی مثالیں پہنے خود دیتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو جب میں کہہ رہی ہوں کہ چیزوں کو کھو دینے کا فن آپ سیکھیں اس میں آپ مہارت حاصل کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے بھی بہت سی چیزیں کوئی ہیں اور اس میں پھر وہ ذکر کرتی ہے کہ دورگیز اور بیڈی اسپیکٹ ہوا اس کا وہ جنرلی ذکر کرتی ہے کہ آپ کی دورگیز اگر کھو جاتی ہیں یا آپ کا ایک اٹر ضائع ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ جب پہ ہم گئے تھے یا مختلف لوگوں سے ہم ملے تھے ان جگوں اور ان لوگوں کے ناموں کے بارے میں ہم کچھ بھول جاتے ہیں یہ تیر چیزیں وہ جنرلی کہتی ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں یا ہم سے کھو جاتی ہیں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے پھر وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے اپنی ماں کی گھڑی جو اس کی ماں کی ایک نشانی کے طور پر اس کے پاس موجود تھی اسے بہت پیاری ہوئی ہوگی وہ اس سے کھو گئی اس نے کوئی پریشانی محسوس نہیں کی اس کے تین بہت اس کے محبوب گھر جن میں مکانات میں وہ رہی ہے وہ تین بہت اس کو پیارے تھے وہ تین گھر اس نے کھو دیئے یعنی زائرہ شفٹک ہوگی ہوگی اگلے گھر میں دو شہر ٹو سیٹیز جن شہروں میں وہ رہی وہ شہر ٹو ریورز ان شہروں میں پہنے والے دریا ان کو اس نے کھو دیا سن ریلز کچھ اس کے اپنی سلطنتیں کچھ اس کی اپنی ہر بندے کی ایک اس کے اندر بھی کئی سلطنتیں ہوتی ہیں جو اس نے قائب کی ہوتی ہیں ان کے بارے میں شاید میں ذکر کر رہی ہے یا اس کے اپنے فیملی کے ریلیٹیب جیلیشن سے ریلیٹیب کر رہی ہے کچھ اسی چیزیں وہ کھو چکی ہیں ایون ایک کنٹینٹ ایک پورا پریازم وہ کہتی ہے کہ میں یہ چیزیں کھو چکی ہیں اور مجھے ان کے کھونے کا کوئی کم نہیں کیونکہ میں نے ان کو کھونا سیکھ لیا ہے لیکن آخر میں وہ ہمیں یہ محسن دیتی ہے وہ میں آخر میں اس کا ذکر کروں گا کہ کیا چیز جو ہے اس کا کھو دینا وہ سمجھتی ہے کہ محسان کا باعث ہو سکتا ہے وہ ہمیں لیسنس جو وہ اس نے سیکھے وہ ہمیں بھی کہتی ہے کہ ہمیں سیکھیں وہ کہتی ہے کہ ہمیں آرٹ آف لوزین دیو کو سیکھنا چاہیے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے چیزوں کو کھو دینے کا فن یعنی اس میں اکسپٹ کرنا کنات پسندی اختیار کرنا اور یہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے وہ کہتی ہے میں نے یہ بھی سیکھا کہ چیزیں کھو گئی ہم سے اور اس نے ہمارے لیے بھی بہت پڑی تباہی نہیں آئے اس کے پاک جنوبی اور وہ کہتی ہے میں نے یہ بھی سیکھا کہ چیزیں تو لگتا ہی ایسے ہے کہ انہوں نے کھو جانا ہے انہوں نے ہم سے دور چلے جانا ہے اور وہ کہتی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو تو ہمیں اس فلسٹر کو اس پریشانی کو قبول کرنا چاہیے کوئی بات نہیں چیز کو گئی ہے ابھی ہم اس کو تلاش کرنے کے نہ بھی ملی تو کوئی بات نہیں ہم اس پریشانی کو قبول کرتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ یہ ہم not hard to master اس فن کو اس پہ محارت حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے ہمیں صرف اپنے اندر acceptance لانی ہوگی اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھنا ہوگا اور پھر اس کے لیے ہمیں practice کرنی ہوگی چیزوں کو کھو دینے کی farther کہتے ہیں دور دراز اور faster کہتے ہیں تیزی سے یعنی ہم نے ایک چیز کل کوئی ہے اب ایک چیز آنے والے کل میں کھو دیں ایک آنے والے کل میں کھو دیں ایک دن میں تین چیزیں کھو دیں تو کہتی ہے کہ ہم جتنی practice کریں گے چیزوں کو کھو دیں بس ٹھیک ہے کھو دیں آپ آگے چل پڑے تو جب جتنی اس کی practice تیزی سے کریں گے اور ایسی جگہ پر انہیں کھویں گے جہاں پر دوبارہ ہمارے جانے کے امکان نہیں ہیں تو ہم اتنا زیادہ اس فن کو سیکھنے میں جو ہے وہ تیزی دکھائیں گے اور پھر آخری بات جو اس نے یہاں پہ جو میں نے mention نہیں کی تھی وہ آخر میں کہتی ہے اور آخری جو stanza اس میں بھی کہتی ہے کہ میں ہر چیز کو کھو سکتی ہوں اور پھر اپنے اپنے beloved سے کہتی ہے کہ you and you میں تمہیں بھی لیکن ساتھ ہی وہ مسکرا رہی ہے joking وائس میں بات کر یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے beloved کو کھو سکتی ہے یعنی وہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کو نہیں کھونا چاہیے اس میں ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں بہن بائیں بھی ہو سکتے ہیں ہمارے جو teacher student کے relationship بھی ہو سکتے ہیں family relationship بھی ہو سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں وہ کہتی ہے کہ رشتوں کو اپنے محبوب لوگوں کو پیارے لوگوں کو نہیں کھونا چاہیے شاید اپنے محبوب کا وضع کر رہی ہے کہ اسے نہیں کھونا چاہیے لیکن باقی چیزوں کو کھونے میں ہمیں accept کر لینا چاہیے اور اس میں اس فن کو ہمیں سیکھنے میں تیزی بھی دکھانے چاہیے تو یہ نظم میرے خیال میں ہمیں ایک اسلامی صوفی عظم کی طرف بھی لے کے جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ چیزوں کو کھو دینا جو ہے وہ آسان ہے اور ہمیں کھو دینا اور اس کو قبول کرنا سیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے